بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھائیاں تو سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن کچھ مٹھائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہر دل عزیز ہوتی ہیں اور ہر موقعے پہ بہت اچھی لگتی ہیں تو آج ہم نے کمرشل اسٹائل بیسن کے لڈو بنائے ہیں بہت امدہ طریقے سے گھر پر تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں اس ریسپی کو ہم نے کیسے بنایا ہے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سرچ میں ایڈ در ایڈ کوکنگ ویڈ نادرہ لکھئے ڈائریکٹلی میرا چینل آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو تھمزب کیجئے بیسن کے لڈو بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ ایک کلو بیسن لیا ہے ہم نے کب سے میجر نہیں کیا آسانی کے لیے ایک کلو ہم نے بیسن لیا ہے اس کو اچھے طریقہ سے دو سے تین مرتبہ چھان لیا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک پین میں ہم جو ہے بناسپتی گھی کو گرم کریں گے ایک کلو ہم نے بیسن لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے آدھا کلو بناسپتی گھی لیا ہے بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ ہے اس میں نہ بلکل زیادہ جائے گا نہ اس میں تھوڑا سا اس میں کم ہوگا تو ہم نے آدھا کلو گھی لیا ہے یہ اور اس کو ہم نے گرم کرنے رکھ دیا گھی کو جیسے گرم کریں گے بلکل لو فلیم کرتے ہوئے ہم تمام بیسن کو اچھے سے چھنے ہوئے بیسن کو گھی میں شامل کر کے اب اس کو ہم اچھے طریقہ سے بھونیں گے یاد رکھنا ہے نہ ہمیں فلیم کو ہائی رکھنا ہے نہ میڈیم پورے پروسز میں جب تک یہ بیسن بھون کے تیار ہوگا ہمیں بلکل جیسے ہم رائز کو دم لگاتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہلکی جو ہے ہمیں فلیم رکھنی ہے اتنی ہلکی فلیم پہ ہم اس بیسن کو اچھے سے بھونیں گے ایک مرتبہ پہلے آرام آرام سے تمام بیسن میں ہم یہ گھی کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں دیکھیں سارا گھی جو ہے بیسن میں مکس ہو گیا اور یہ دانے دانے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے اس پیچولا یہ چمچ کی مدد سے تمام بیسن میں ہم گھی کو ایڈجسٹ کریں گے یہ جو گھٹلیاں گھٹلیاں سی ہو جاتی ہیں ان کو باریک باریک اس طریقے سے پریس کرتے ہوئے ہم انہیں توڑیں گے تو یہ اس اسٹیپ میں کیا ہوگا ہمارا بیسن بہت اچھے سے بھونے گا فلیم کیونکہ ہم نے بلکل لو رکھی ہے تو اس لیے ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہمارا بیسن جل جائے گا اچھے طریقے سے تمام گھٹلیوں کو ہمیں بلکل باریک کر لینا ہے اور یہاں دیکھیں بیسن جو ہے وہ آرام آرام سے ہلکے ہلکے سے بھونے گا بیسن کی کوئنٹیٹی جتنے آپ کو لڈو بنانے ہیں اس حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پرفیکٹ میجرمنٹ ہے یہ اگر آپ کو کم کوئنٹیٹی میں بیسن کی لڈو بنانے ہیں تو آپ آدھا کلو بیسن لے کے اور اس میں ایک پاؤ گھی شامل کریں گے کیونکہ خاص تناسب جو ہے اصل میں گھی کا ہوتا ہے اگر گھی کم ہو جاتا ہے تو ابھی ہماری مٹھائی اچھے سے نہیں بنتی اور اگر زیادہ ہو جائے گا تو ابھی جو ہے وہ نہ وہ پرفیکٹ شیپ میں آئے گی نہ اس کو دیکھنے میں وہ اچھا لگے گا تو یہاں پہ ہم بلکل ہلکی آنچ پہ آرام آرام سے جو ہے بیسن کو بھونتے جا رہے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد اس کی کنڈیشن چینج ہوتی جائے گی اور اچھے طریقہ سے ہم پورے بیسن کو بھونتے جائیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگیں گے اس بیسن کو بھوننے میں تو ہمیں پیشنس رکھنا ہے کسی بھی صورت میں ہمیں فلیم کو ہائی نہیں کرنا اور نہ ہی میڈیوم کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں بیسن ہمارا بہت اچھے سے بھون رہا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ نمی پیدا ہوئی ہے اوائل جو ہے ہلکے سے ڈیلیز ہونا شروع ہو گیا اس پوائنٹ پہ ہم کیا کریں گے تھوڑا سا پانی لے کے ایک دم سے نہیں ڈالنا ہلکا سا صرف چند ڈروپس جو ہے اس میں آپ کو پانی لے کے اور بیسن کے اوپر چھیتا مارنا ہے اس سے کیا ہوگا بیسن میں ہمارے دانا پیدا ہوگا یہ جو دردرہ پان ہوتا ہے بیسن کا لڈو ہم کھاتے ہیں بازار سے لے کے جو ایک دردرہ سا پان ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بیسن بلکل پیگ پہ ہوتا ہے اچھے سے بھون جاتا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ہلکا سا پانی کا چھیتا دیتے ہیں جس سے بیسن ایک دم سے جو ہے وہ دانا بناتا ہے تو بس اسی طریقے سے ہم بیسن کو بھونیں گے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی کنسسٹینسی چینج ہوتی جاری ہے اس کی کنڈیشن چینج ہو رہی ہے بہت پیارا بیسن بھون رہا ہے اچھی سی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے بیسن کی بھونائی جتنی اچھی ہوگی ہمارے لڈو کی ریسپی اتنی ہی مزے کی بنے گی اور یہاں دیکھیں کل ملا کے 32 منٹ لگے ہیں مجھے اس بیسن کو بھونٹے میں اچھے سے بیسن کو ہم نے بھون لیا ہے اور اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے یہاں پہ ہم نے ایک تھنڈے پرات میں برطن میں بڑے کھلے برطن میں اس کو اتار لیا ہے یہ بیسن بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور اگر ہم اس کو گرم پین میں ایسے چھوڑ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا اچھا پرات میں نکالنے کے بعد بھی ہم یہ دیکھیں continue آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو چلا رہے ہیں اس کی ہمیں ہیٹ نکالنی ہے ہمیں اس کو اتنا مطلب گرم رکھنا ہے کہ یہ سیونٹی پرسنٹ تھنڈا ہو جائے اور تھرٹی پرسنٹ اس کے اندر ہیٹ رہے بہت اچھے طریقے سے ہمیں اس کو چلاتے رہنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیسن جائے وہ اتنا ہلکا سا گرم ہے کہ بس اس کو جو ہے مہرام سے ہتے لی بھی لے رہے تو ہمارا ہاتھ جل نہیں رہا بہت زیادہ اسے ہمیں تھنڈا بھی نہیں کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے کچھ ہم نے بادام لے لیے ہیں یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے آٹھ سے دس الائچی لے کے اس کو ہم نے دو کھانے کے چمچ شکر کے ساتھ جو ہے وہ باریک پیس لیا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا الائچی پاوڈر جو ہے بہت اچھی سی خوشبو اور فلیور لے کر آتا ہے اور یہاں پر ایک کلو ہم نے بیسن لیا ہے اور ہم نے اس میں ایک کلو اور دو سو گرام یعنی کہ سوا کلو سے تھوڑی سی کم ہم نے اس میں چینی شامل کی ہے ایک کلو اور دو سو گرام ہم نے اس میں چینی شامل کی ہے اچھا چینی کو کیسے شامل کیا ہے چینی ہم نے ریگولر والی لی ہے اس کو بالکل اچھا سا فائن پاوڈر بنا کے وہ ہم نے اس میں شامل کی ہے کچھ لوگ جو ہے اس میں وہ کمرشل اسٹائل جو بناتے ہیں تو وہ بورا بنا کے پھر ڈالتے ہیں لیکن ہوم میٹ جو خواتین بناتی ہیں یہ بلکل پرفیکٹ جو ہے طریقہ ہوتا ہے چینی کو اچھے سے آپ جو ہے وہ گھر میں گرائنڈنگ جگ میں ڈال کے پاورڈر بنا لیں اور وہ اس میں شامل کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزوں کو ہم نے کتنا اچھے سے جو ہے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کر لیا تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے جتنے سائز کے ہمیں جو ہے لڈو بنانے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا سا اس طریقے سے مکسٹر اٹھائیں گے اور ہاتھوں سے اس کو پریس کر لیں گے بہت زیادہ بڑے بڑے جو ہے وہ نہیں اچھے لگتے کیونکہ گھر میں بناتے ہیں تو تھوڑا سا میٹھا کھانے کا جیسا آپ کا دل چاہے چھوٹے سائز کے بنا لیں میڈین سائز کے بنا لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم بنا لیں گے اور اتنا حساب سے بنا لیں کہ آپ کے ہاتھ میں آرام سے جتنا مکسٹر آ جائے یہ دیکھیں اچھے سے پریس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کیا کیا ہتیلی کی مدد سے خوب پریس کرتے گئے اور ایسے ہاتھ میں ہم لے کے گھوماتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بالکل ایک زیک جو ہے وہ راؤنڈ سا بن جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا جو ہے یہ ہمارا لڈو بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی زبردستی ریسیپی ہے سمپل اور آسان وے میں ہم نے بنایا ہے مجھے یقین ہے اگر میرے ویورز کو میری ریسیپی اچھی لگے گی تو وہ نہ صرف لائک کریں گے بلکہ اپنے فیملی فرینڈز میں ضرور شیئر کریں گے خود بھی ٹرائے کریں گے اور اپنے مہمانوں کے لیے بھی بنا کے ان کو کھلائیں گے بادام یا پستہ سے گارنش کر کے بڑی پیاری سی لڈو کی ریسیپی خاص آپ کے لیے بنائی ہے اور یہاں پہ ہم اس کو توڑ کے بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا سمودھ سا ہے یہ بہت ہی زبردست سا ہم نے بیسنگ کے لڈو بنائے ہیں اچھا یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ ایک بازار میں یا ویسے بھی جو ہے لوگ جب بناتے ہیں تو اس میں فوڈ کلر کا استعمال کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایکزیکٹ اس کا کلر رکھا ہے کیونکہ چیزیں اپنی اصل کنڈیشن اور اصل پوزیشن میں ہی اچھی لگتی ہیں تو اگر آپ کو ہماری بیسنگ کے لڈو کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے پیارے ویورز کے لیے انشاءاللہ ایسی مزے مزے کی ریسیپیز لاتے رہیں گے آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے بہت ساری دعایں آپ کے لیے پھر ملیں گے کسی خاص ریسیپی خاص ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ